بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل کے پیارے دوستو میرے بھائیوں میری بہنوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے قوم کے وہ لوگ جانتا ہوں کہ جو قیامت کے دن آئیں گے اور ان کے کتنے نیک عمال ہوں گے کتنی ان کی نیکیہ ہوں گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی نیکیہ ہوں گی بڑا تہامہ پہاڑ کے برابر چمکتے ہوئے پہاڑ کے برابر نیکیہ ہوں گی مگر اللہ پاک ان کو ذرات کر کے مٹی میں ملا دیں گی صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان کے بارے میں بتائیں ان کی نشانیاں بتائیں کہ کیسے ہوں گے وہ لوگ تاکہ ہم ان میں سے نہ بن سکے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی نشانیاں بتاتے ہوئے وہ تمہارے بھائی ہوں گے وہ تحجد گزار ہوں گے وہ تم جیسے ہوں گے وہ رات کو اٹھیں گے تحجد کی نماز بڑھتے ہوئے رات کو قیام اللیل کیلئے اٹھیں گے جیسے کہ تم اٹھتے ہو وہ تحجد گزار ہوں گے ان کو آخرت کی تڑپ ہوگی دین کو سمجھتے ہوں گے نیکیہ کرنے کی ان کی خواہش ہوگی تو وہ عمل ہے جب وہ اکیلے ہوں گے تو وہ وہ گناہ کرتے ہوں گے جو اللہ نے ان پر حرام کیے ہوئے ہیں اللہ کے حدود کو پامال کرتے ہوں گے لوگوں کے ڈر سے وہ سب کچھ کرتے تھے لیکن جب اکیلے ہوتے تھے تو وہ گناہ کرتے تھے جو اللہ کو نہ پسند ہے تو میرے بھائیوں میری بہنوں تحجد گزار کوئی عام بندہ نہیں ہوتا میرے بھائیوں میری بہنوں ہر روز تحجد کی نماز کیلئے اٹھنا یہ بہت بڑی بات ہے تو یعنی یہ وہ لوگ ہوں گے اس طرح کے لوگ ہوں گے جو ہر روز تحجد کی نماز کیلئے اٹھیں گے اور آخرت کا خوف ان کے دل میں ہوگا اتنے نیک ہوں گے اتنے تقوی والے ہوں گے اللہ کے حدود کو تنہائی میں پامال کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے میرے بھائیوں میری بہنوں یہ گناہ یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے تو میرے بھائیوں میری بہنوں جو لوگ میرا یہ بیان سن رہے ہیں میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس بات کو آپ نے ہلکے میں نہیں لینا یہ بہت بڑی بات ہے بہت قیمتی بات ہے اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ چلو اس بار کر لیں گے پھر نہیں کریں گے تو آپ بہت بڑی تباہی کی طرف جا رہے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کیا فائدہ یاد ہو نا بندہ انجوائے کر لے ذرا اور آخرت میں چلو یہاں پہ بھی خوار ہو رہے ہو اور آخرت میں بھی خوار ہو رہے ہو ایک شخص تھا جو کہتا ہے کہ جو مطلب پرنوگرفی دیکھ رہا تھا اور گھر میں کوئی نہیں تھا اچانک دروازہ کھل گیا میں نے لپٹاپ بند کر لیا تو وہ میری بلی تھی تو مجھے اتنی شرم آئی کہ عالم الغعیب و شہادہ مجھے دیکھ رہا تھا مجھے اس سے حیاء نہیں آئے ایک بلی سے میں ڈر گیا اس سے حیاء کر بیٹھا اور واللہ ہی یہ جو چیز ہے اس سے بڑا گناہی ہے کہ آپ کسی انسان سے ڈر گئے آپ نے لپٹاپ بند کر لیا موبائل آپ نے رکھ لیا اور عالم الغعیب و شہادہ سے آپ نہیں ڈر رہے آپ کے دل میں یہ نہیں آرہا کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے آپ اللہ کے بارے میں وہ نہیں سمجھتے جو آپ انسان کے بارے میں سمجھتے ہیں تو یہ میرے بھائیوں میرے بہنوں بڑی تباہی ہے سوچیں آپ کیا کمال علم ہے اس ذات کا کتنی مخلوقات ہے کتنے درخت ہے کتنے ذرات ہیں وہ یہ بھی جانتا ہے کہ وہ پتہ جو ہے وہ کس طرف گرے گا وہ دائے طرف گرے گا یا بائے طرف تو جب اللہ وہ جانتا ہے تو کیا پھر وہ میرے اور آپ کے عامال نہیں جانتا کیا اللہ وہ نہیں جانتا جو ہم کرتے ہیں اللہ تو ہمارے رگ رگ سے واقف ہے ہمارے شہر رگ سے قریب ہے تو میرے بھائیوں میرے بہنوں اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے ہمیں یہ بہت بڑی تباہی ہے اللہ تعالی آسمان اور زمین کے حاضر کو جانتا ہے جو پتے کے گرنے کو جانتا ہے اس کے وقت کو جانتا ہے تو کیا آپ کے آنسو کو نہیں جانتا اگر آپ اس کی یاد میں روتے ہیں یا آپ اس پون کی وجہ سے آنسو بہاتے ہیں کہ یا اللہ میری بس ہو گئی میں کوشش کروں گا نکالنا مجھے آپ نے ہے آپ آنسو بہاتے ہیں تو وہ جو آنسو ہے نا اللہ اس کو اچھی طرح سے جانتا ہے ان پتوں سے بھی ان پتوں کی طرح جانتا ہے تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے میرے بھائیوں میرے بہنوں اس فتنے سے اللہ سبحانہ وتعالی کی خاص رحمت ہی ہے جو ہمیں نکال سکتی ہے جو پانی ہے نا سب پانی ایک طرح کے نہیں ہوتے اگر پانی کا سمندر بھی اگر آپ لے آئے نا تو وہ جہنم کی آگ نہیں بجا سکتی لیکن آپ کے آنکھ کا جو ایک کترہ ہے نا جو آنسو ہے وہ اللہ کی آگ کو جو جہنم کی آگ ہے وہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لئے کافی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دو چیزوں سے میری مدد طلب کرو سبر سے اور نماز سے تو میرے ذہن میں یہ بھی آ رہا ہے جو اصول ہے وہ ہم نے کیا بنانا ہے کہ ہم نے پانچ وقت کی جو نماز ہے وہ ہم نے مسجد میں پڑھنی ہے اور ازان ہوتے ہی ہم نے مسجد میں پہنچ جانا ہے اگر آپ یہ شروع کرتے ہیں نا انشاءاللہ الرحمن اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے نکال دے گا کیونکہ نماز بے حیائی اور فہش کاموں سے روکتی ہے نماز آپ کو برائی سے روکے گی دونوں چیزیں اکھٹی نہیں چل سکتی نماز آپ کو برائی سے انشاءاللہ روک دے گی لوگ کہتے ہیں کہ میں نے یہ گناہ کر لیا اب میں کس مو سے نماز پڑھوں میری بہنوں میری بھائیوں آپ نماز پڑھو تو نماز آپ کو انشاءاللہ اس گناہ سے پیچھے کر دے گی آپ کو بچا گے رکھے گی نماز میں آپ دعا مانگے اللہ سے تو انشاءاللہ نماز آپ کے لئے وسیلہ بن جائے گا اس گناہ کو چھوڑنے کے لئے تو میرے بھائیوں میری بہنوں اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے